اگر آپ کے برس یہ کھانے لگ جاتے ہیں تو سمجھ لیں ان کو کسی قسم کی آرٹیفیشل وائٹیمین سکیلشیم پروٹین کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو استعمال کرانے کا طریقہ ہے اس کو پہلے چھوٹے چھوٹے پیس میں کھلیں تاکہ یہ بھی آپ کو اسی شوپ سے مل جائے گی جہاں سے آپ کھل لیں گے جہاں سے آپ کو گائوں کا اور بکروں کا چارہ ملتا ہے آپ کو وہاں سے ایزیلی مل جائے گی اب میں اس کو آپ چیک کراتا ہوں اس میں وہاں بنے یا نہیں بنے یہ دیکھیں کتنے زیادہ میل وہاں بن گئے ہیں جتنے آپ کے پاس برس ہوں گے آپ نے برس کو یہ استعمال کروائیں گے تو اب میں آپ کو اپنے برس کو رکھے بھی دکھاتا ہوں اور دیکھیں کہ شوک سے کھاتے ہیں اس کو سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے برس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لائف فوڈ کیا ہوتا ہے آپ نے کئی ویڈیوز میں سنا ہوگا یا کسی بریڈر سے سنا ہوگا کہ لائف فوڈ برس کو استعمال کروانے سے اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ لائف فوڈ ہوتا کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اس کو استعمال کروانے کا طریقے کر کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں لائف فوڈ بنانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو لائف فوڈ بنا کے بھی دکھاؤں گا کے علاوہ میں اپنے برس کو یہ ڈال کے بھی دکھاؤں گا پھر آپ دیکھئے گا ماشاءاللہ سے کتنے شوق سے میرے برس یہ لائف فوڈ کھاتے ہیں لائف فوڈ بیسیکلی جس کو میل ووم بھی کہتے ہیں کچھ لوگ میگٹس بھی کہتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس طریقے کا باول لینا ہوگا اگر آپ کے پاس اس طریقے کا باول نہ ہو تو آپ کوئی سبھی ایسا برطن لے سکتے ہیں جس کا اوپر والا جو مہو ہوتا ہے وہ تھوڑا چھوڑا ہو زیادہ اس میں چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کھلیں کسی بھی پیٹ سٹور سے جہاں پر گائیں ہوں گا بکروں کا چارہ ملتا ہے وہاں سے آپ جا کے بولیں گے اس کو کھل تو ایزیلی آپ کو یہ مل جائے گی یہ دو چیزیں چاہیے ہوں گی ہمار کو ایک ہی ہماری کھلے اس کو استعمال کرانے کا طریقہ اس کو پہلے چھوٹے چھوٹے پیس میں کلنے تاکہ یہ ایزیلی اس کے اندر پانی جب ہم اس کو ڈالیں تو صحیح طریقے سے ہی گھیلی ہو سکے لائف فوڈ بنانے میں ہمار کو تقریباً تین سے چار دن لگ جائیں گے اس کا پروسیجر سردی اور گرمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہاں پر ٹیمپریچر کیسا چل جائے گا اگر گرمی آئے تو جلدی تیار ہو جائے گا اگر سردیاں ہیں تو چار دن پانچ دن بھی لگ سکتے ہیں آپ نے اس کو باریک باریک توڑنے کے بعد ہم نے اس کا کرنا یہ ہے کہ اس کو پانی اس کے اندر ڈال لیں گے پانی ڈالنے سے اس کو بلکل گھیلہ کر لیں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے پھول جائے اب اس کے اندر اچھے طریقے سے پانی جب سو چکا ہے دیکھ لیں بلکل سوفٹ ہو چکی ہے یہ اب اس کے اندر ہم دوسری چیز ایڈ کریں گے دوسری چیز جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہے چوکر اسے کئی جگہ پر بھونسی بھی کہا جاتا ہے کئی جگہ پر چوکر بھی کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو اسی شاپ سے مل جائے گی جہاں سے آپ کھر لیں گے جہاں سے آپ کو گائیں اور بکروں کا چارہ ملتا ہے آپ کو وہاں سے ایزیلی مل جائے گی یہ اس کے اندر اگر آپ نہ بھی ملائے تب بھی آپ کے میل بوم بن جائیں گے یا لاروہ بن جائیں گے لیکن اس کے ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ورمز تیار ہوں گے جو ہمارے لاروہ بنیں گے وہ تھوڑے زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں ان کا سائز تھوڑا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ چوکر کھا کے تھوڑے سے اور بھی زیادہ ہیلڈی ہو جاتے ہیں اس سے فائدہ ہماری برس کو جب لاروہ ہمارا جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا جتنا زیادہ ہیلڈی ہوگا اتنا ہی ہمارے برس کو فائدہ ہوگا یہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال دیا تاکہ اچھے طریقے سے یہ بھی جبز کر لیں اس کو نا اچھے طریقے سے جبز کرنے کے بعد ہمارا 50% کام ہو چکا ہے اب جو باقی کا کام ہے وہ سمجھ لیں خود ہی ہوگا آپ نے اس کی کسی ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں پر دھوپ نہ آتی ہو اور مکھیاں زیادہ سے زیادہ آئے جیسا کہ باقی چیزوں کو آپ کو مکھیوں سے بچانا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہم ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر مکھیاں آئے دیکھیں مکھیاں آنا ابھی سے شروع ہو گئی ہیں بیسکلی جو ہم لائف فوڈ بنا رہے ہیں یا جس کو آپ میل وارم کہہ رہے ہیں وہ ان مکھیوں کے لاروہ ہی ہیں مکھیاں جب اس کے اوپر آکے بیٹھیں گی اپنے اندے دیں گے ان میں سے جو لاروہ بنیں گے وہی ان کی لائف فوڈ ہے اب میں اسے یہاں پر تین چار دن کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گا آج ہماری جو ہم نے میل وارم بنانے کے لیے رکھا تھا اس کو چار دن ہو چکے ہیں اب میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ ہمارے وارم بنیں یا نہیں بنیں تو میل وارم ویسے تو دیکھیں اوپر سے ہی پتا چلتا ہے کہ پھول چکی ہے اصل میں وارم جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوں گے جتنے بھی ہمارے لاروہ ہیں یہ دیکھیں لاروہ بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ اصل میں سارے یہ ہیں تو کافی سارے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ نیچے کی طرف ہیں میں ابھی اس کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ رہے اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو کھیڑے دیکھ رہے ہیں یہی لائف فوڈ ہیں میل وارم کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اپنے برس کو استعمال کروانے کے یہ دیکھیں ایسے کی ایسے میں نے اس کو نکال لیا اب میں اس کو آپ چیک کراتا ہوں اس میں وارم بنے یا نہیں بنے یہ دیکھیں کتنے زیادہ میل وارم بن گئے ہیں جتنے آپ کے پاس برس ہوں گے آپ اسی حساب سے بنائیے گا میں نے تھوڑے کمی بنائیے یہ دیکھیں کتنے زیادہ بن گئے ہیں اتنے تھوڑے سی کھلیوں اس کے اندر چوکر کے اندر ہی دیکھیں کتنے زیادہ ہمارے پاس وارم بن چکے ہیں اب اس کو استعمال کرانے کا طریقہ کیا ہوگا یہ بھی میں بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو ان کے فائدے بتا دوں جب آپ اپنے برس کو یہ میل وام استعمال کروائیں گے تو اگر سردیوں کا موسم ہے جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اس سے آپ کے برس کو سردی سے بچیں گے وہ دوسرا یہ کہ اگر وہ ہیٹ کے اوپر نہیں آرہے ہیں آپ کے برس بریڈنگ کے اندر مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ ایک سمجھ لیں بریڈنگ فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے پاس بہت ہی اچھا ریزلٹ بریڈنگ کا آئے گا انڈوں کی تعداد آپ کی بڑھ جائے گی اور آپ کے جو چکس کے جو جب یہ کھائیں گے آپ کے چکس جب ان کے ماں باپ ان کو فیڈ کروائیں گے یا آپ خود سے بھی کھائیں گے تو ان کی ہیلتھ بھی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اس کو طریقہ کا استعمال کروانے کا یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی جالی لے لیں باریک جس کے چھوٹے چھوٹے کھانے ہو کسی ایسے برطن کے اوپر رکھ دیں اس کے اوپر جالی کے اوپر میں نے یہ ڈالا ہے کھل سمیت تو یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں وارم جتنے بھی ہیں ہمارے میل باؤں یہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں جالی میں سے یہ نکل نکل کے خود ہی جاتے رہیں گے اور یہ جمع ہوتے رہیں گے ایک جگہ کے اوپر جب آپ نے برس کو یہ استعمال کروائیں گے شروع میں ہو سکتا ہے وہ نئی کھائیں لیکن آپ ایک دو دن ایک دو مرتبہ جب انہیں استعمال کروائیں گے ان کی عادت ہو جائے گی تو آپ بالکل واضح آپ کو فرق نظر آئے گا پہلے کی بریڈنگ کے اندر اور بعد کی بریڈ میں آپ کہیں گے کہ ہاں سچ میں کچھ نہ کچھ بہترین چیزیں اب میرے سارے کے سارے میر باؤں جمع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کس طریقے کے لگ رہے ہیں یہ دیکھنے میں خطرناک لگ رہے ہوں گے لیکن یہ بہت ہی اچھی اور بہترین میں آپ کو فود بتا رہا ہوں اس سے آپ کی بریڈ میں کہتا ہوں ڈبل ہو جائے گی جب اپنے برس کو یہ استعمال کروائیں گے تو اب میں آپ کو اپنے برس کو رکھ کے بھی دکھاتا ہوں اور دیکھیں وہ کس شوک سے کھاتے ہیں اس کو اور اس کو بنانے کا سب سے جو ہمارا کو اچھا فائدہ وہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ویسٹیجز کا ہم اس کو دوبارہ سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی وہ چوکڑ ڈال کے پانی ڈال کے اس کو رکھ دیں گے ویسے ہی مکھیاں اس کے اوپر آکے بیٹھیں گی دوبارہ سے انڈے دیں گی اور اس میں سے لاروہ بنیں گے تو ہم دوبارہ سے اپنے برس کو استعمال کروا دیں گے یہ اب میں آپ کو ان کو ڈال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنے برس کو رکھ دیا اور ماشاءاللہ سے آنا شروع ہو گا اور کھانا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے اگر آپ کے برس یہ کھانے لگ جاتے ہیں تو سمجھ لیں ان کو کسی قسم کی آئیٹی فیشل وائٹیمینز کیلشیم پروٹین کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی نیچرل سورٹ سے جو آپ ایزیلی فری کے اندر سمجھ لیں فری کا پڑ جاتا ہے تھوڑی سی چوکر اور کھل جب آپ کے لے کے آتے ہیں اس کو دو تین مرتبہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو فری میں ہی پڑ جاتا ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اور اتنا بہترین کیلشیم پروٹین ان تمام قسم کے منزلز ان کو لائف فوڈ کی فارم کے اندر مل جاتے ہیں اس کو برس کھانا بھی پسند کرتا ہے اور ان کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو بنانے کا طریقہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طریقے کی اور بھی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہا ہوں تو میلتے نیکس ویڈیو میں ان شاء اللہ